موسیقی 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 السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے چکن پلاؤ چکن پلاؤ کے لئے ہمیں چند چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی پدینیاں اور دھنیاں کی چٹنی سب سے پہلے میں نے اس میں دو کپ آئی ڈالے اور اب میں اس میں چکن ڈالوں گی اسے تھوڑا سا پرائی کریں گے یہ دیکھیں گے ہاں اسے میں پرائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں اب یہ میں نے فرائی کر لیے اور اب میں اسے نکال دیں گی قیمت کے لئے بیدی اور پیاز کو صرف ہونے تک ہم مولیں گے دیکھیں یہاں پہ یہ برون ہونے شروع ہو گئے اب میں اس سے پہلے اس میں تیز پتہ ڈالوں گی زی sogen چونے 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 Dallas دیکھیں وہ ڈیڈالوں نے کیا جانس نے ایں بیچے ہونے چونے ڈیڈیر لالو میں اس کا کلور پھر 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 دلا بانز میں دوسھو دو نے یہاں کلور یہ دیکھیں ایسے شگن ایڈ کر لیے جب یہ پیال برون ہو جاتا ہے اب میک میں ڈالوں گے ٹماٹر دہی اور یہ کچھ ہوئی میں اور نمک ایسے لوک لیم پہ تقریبہ پانہ ملٹ کے لیے رکھوں گی اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی ڈالوں گی یہ ادرک لسن اور سبس ملٹ کا پیسٹ مین بنایا تھا آپ گرائنڈر پہ نہ بنائیں اسے کوئی زائکا نہیں آتا یہ اس طرح سے بنائیں گے تو زائکا بھی آئے گا یہ رکھیں بس اب آپ 15-20 منٹ اسے لوک لیم پہ رکھیں یہ دیکھیں یہ 15 منٹ میں اسے لوک لیم پہ رکھا تھا یہ دیکھیں یہ 15 منٹ میں اسے لوک لیم پہ رکھا تھا اور اب میں اسے 15 منٹ تیز لیم پہ رکھوں گی پھر یہ ہمارا چکن پیار ہو جائے گا پھر اس میں چاول ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں 15 منٹ کے بعد ہمارا چکن سے آ رکھیں اب یہاں میں نے 2 گلاس کی گیا تھے یہ چابل تھے اور اس میں 4 گلاس پانی کے ڈالے تھے جو پانی بانی اس میں ڈالا تھا آپ وہی پانی اس میں ڈالیں یہ دیکھیں میں نے بانی ڈال دی ہے اور 7 رائس پہ ڈال دی ہے اب آپ اسے 15 منٹ کے لیے کور کر کے رکھیں اسے 15 منٹ کے لیے کور کر کے رکھتی ہے پانی بانی ارباد پھر میں ہم اس کا ڈھکت اٹھا کے دیکھیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ رائس تیار ہو گئے اب میں انہیں دم پہ رکھوں گی یہ دیکھیں میں نے اسے کور کر کے رکھ دی ہے اب تقریباً 10 منٹ بعد میں اسے اس کا دم اٹھا لوں گی میں بنانے لگی ہوں گرین چٹنی اس کے لیے میں نے لیے دو گھٹھی پدینے کی ایک لیے دھنیا کی چار شوے میں نے لسن کے لیے اور چار ہری مرچ لیے اور یہاں میں نے نمک لیے اور ایک چمچ میں نے زیرے کا لیے اور اسی طرح میں نے ایک چمچ خوشت دھنیا لیے اور تھوڑا سا ہمیں نئے اچوین لیے اور اس کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی ان سب چیزیں کو میں گرانڈر میں ڈال دوں گی جب چٹنی تیار ہوگی پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کس طرح سے اسے ہم سیف کریں گے یہ دیکھیں یہاں میں گرین چٹنی تیار ہوگی ہے اب میں اس باکس میں نکال دوں گی اسے اور اسے پریج میں رکھ دیں پریج نہ کریں جو کہ موسم صحیح ہے اور جب بھی آپ ضرورت ہو جتنی ضرورت ہو آپ اسے دہی میں ڈالیں اور استعمال کریں اب اس کو ایر ٹائٹ جار میں بند کر کے آپ اسے رکھ دیں اور جب بھی ضرورت ہو آپ اسے یوز کریں یہ دیکھیں ہمارا بلوگ تیار ہے یہ دیکھیں اب میں آنکھوں ڈیش آٹ کر کے دیکھوں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا مذہدار کی سن کا پلوگ تیار ہے آپ ضرور بنائیں اور مجھے بتائیں آپ کو کیسا لگا اس کے ساتھ یہ آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی